آج کی میری ویڈیو سمجھیں میرے تیس سالہ تجربے کا نچوڑ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص کان پر کی ہے حالانکہ فضل سے لاکھلوں کا سیکیٹرک اور سیکٹر کو اچھوں میرے پاس جو پیشنٹ آتا ہے وہ وائگراس، سیالس، ورڈینفل ان چیزوں سے واقف ہوتا ہے اور وہ لے کے آ رہا ہوتا ہے میرے پاس اور وہ چیزیں بہت سارے لوگوں پر اب کام نہیں کر رہی ہوتی وہ کہتے ہیں ہم نے بہتکل معمولی ڈوز سٹارٹ کیا تھا لیکن اب وہ کام نہیں کر رہا اب میں ڈبل، ٹرپل، چارچر گنا بھی لے رہا ہوں میں دو دو سو میلی گرام وائگراہ لے رہے ہوتے ہیں چالی چالی میلی گرام سیالس لے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اب وہ باڈی پر ایفیکٹ نہیں آ رہا میرا اثر جو ہے وہ لوز ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے تو اب ہم کیا کریں تو وائگراہ ان کے خیال میں ایک آخری لیمٹ تھی اور ان کے پاس ہمارے پاس کوئی چارچ نہیں رہ رہی تو یہ بتانا تھا کہ وائگراہ ایک آخری میڈیسن نہیں ہے وائگراہ جو اگر اس نے کام کرنا بند کی ہے تو وہ یہ وجہ نہیں کہ وائگراہ جو ہے یہ کوئی اوپیوم کی طرح ہے کہ جو آج آپ کو نشاہ دے رہی ہے ہیرون آپ کو مزا دے رہی ہے کل وہ مزا نہ دیں وہ ایفیکٹ نہ دیں یہ وجہ اس میں کم ہی اس لیے آئی کہ آپ کی باڈی مزید کمزور ہو گئی آپ کی بیسل مزید نیرو ہو گئی ٹیسٹرکسون اور آپ کا لو ہو گیا ڈیپریشن آپ کا بڑھ گیا نرب کنڈکشن خراب ہو گئی آپ کی کلسٹرول لیول آپ کا بڑھ گیا تو اب ہمارے پاس جو آئے امریز ہم نے اس کو ہینڈل کرنا ہے سنگ بیونڈ ویاغراہ ہم نے جانا ہے تو وہ کیا ہے اس کے لیے میں آپ کو آج وہ علم کا حصہ بتا رہا ہوں جو کہ ویاغرا سے بیونڈ اس سے معورہ ہے اور ہم اسی ویاغرا جو کہ کام نہیں کر رہی وہ ہی کام کرنا شروع ہو جاتی ہے اور کچھ ٹائم کے بعد مریض جو ہے وہ دوبارہ فنکشنل ہو جاتا ہے تو دیکھیں اس میں ہم کوئی اور چیزیں ایڈ کرتے ہیں اس کی میڈیکیشن میں ہم اس کی جو نائٹرک اوکسائٹ کی پروڈکشن لو ہوئی ہوتی ہے اس کو انکریز کرتے ہیں ویاغرا جو ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پیٹرول آتا ہے گاڑی میں اور چنگاری لگتی ہے اور انجن جو ہے وہ کام کرتا ہے جو ویاغرا ہے یہ اس چنگاری کی طرح کام کر رہی اس کو بھڑکا دیتی ہے لیکن اگر پیٹرول ہی نہ آ رہا ہو یا بہت ہی سونگ سونگ کے آ رہا ہو کہ وہ سلف نہ اٹھا سکتا ہو تو آپ چنگاری چلاتے جائیں اب ہمارے پاس کئی ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم نائٹرک اوکسائٹ کو پڑھا لیتے ہیں اس میں امینویسٹ کا نام سنو ہوگا الارجنین الارجنین ہی ہے جو کہ بسیگلی کنورٹ ہوتا ہے انٹو دا نائٹرک اوکسائٹ اور نائٹرک اوکسائٹ جو ہے پھر بعد میں جا کے سائیکلک جی ایم پی ورہا پہ کام کرتی ہے تو ہم پہلی ہماری یہ ایک ہوتی کوشش کہ ہم اس کے اندر الارجنین کی کنسٹریشن بڑھائیں تو ہم اورل الارجنین جو ہے وہ دے دیتے ہیں اور جب وہ جاتا ہے اس کا سبسٹریٹ بڑھ جاتا ہے تو امپروو کر جاتا ہے اس کی اور بندہ جو ہے وہ سپونڈ کرنا شروع جاتا ہے لیکن الارجنین کو لانگ ٹرم استعمال کریں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری باڈی اس کو اسیپٹ نہیں کرتی وہ ایک الارجنین کے نام سے ایک بن جاتا ہے انزائم ڈویلپ ہو جاتا ہے ہماری بڑی آنس میں چھوٹی آنس میں بھی اور سیل میمبرین میں بھی جو اس کو گھسنے نہیں دیتا کام نہیں کرنے دیتا تو شروع میں الارجنین کام کرتا ہے پھر اس کا افیکٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو اس کا بھی سائنس دروں نے بھی ایک سوچا کہ ال سٹرولین ایک اور ہے جو کہ ملتا جلتا امینو ایسڈ ہے الارجنین کے وہ جو ہے وہ آسانی سے افضورب ہوتا ہے اس کے خلاف کوئی ریزرسنس نہیں آتی اور وہ جا کے الارجنین ہی بن جاتا ہے وہ دونوں ہیں آپس میں کھیلتے ہیں الارجنین سے ال سٹرولین اور ساتھ ہی وہ نیٹرک آکسائیڈ کی پروڈکشن بھی ساتھ ساتھ ملتی اب یہاں کیا ہوا ہے ہم نے پیٹرول بڑھا دیا پیٹرول بڑھانے سے کیا ہوا وہی جو وائگرہ جو کام نہیں کر رہی تھی اس نے کام کرنا شروع کر دیا اور جب ہم دونوں کو کمبائن کر لیتے ہیں الارجنین کو ال سٹرولین سے تو یہ نیٹرک آکسائیڈ کی پروڈکشن کو بہت اچھا ضافہ کر دیتی ہے یہ ہمارے پاس ایک بڑا خاص تحار ہے کہ بیونڈ وائگرہ ہم کیسے ایک بندے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک تو اللہ تعالیٰ نہیں کرنا ہے اسی کی ذات کا کرم ہوتا ہے ہم اپنی اکل جو جیسی بھی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں پھر وہی لوگ ہیں ان میں ڈپریشن کا مسئلہ ہوتا ہے ٹیسٹوسٹرون لیولن کا لو ہوتا ہے تو ٹیسٹوسٹرون کا یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی چیز استعمال کریں اور میں ایکزوجنس ٹیسٹوسٹرون یعنی کہ بنا بنایا ہے سنثیٹک ٹیسٹوسٹرون نہ میں مو سے دیتا ہوں کھانے کے لیے اور نہ میں لگاتا ہوں پیچ کے ذریعے یا انجیکشن کے ذریعے کیونکہ اس کے اور بڑے مسائل میرے سب سے آتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ ٹیسٹوسٹرون کو بوسٹ کیا جائے اور میں نے ابھی تک جو بہترین ٹیسٹوسٹرون بوسٹ رہا دیکھا ہے وہ فینوگری ایکسٹریکٹ ہے بہترین نیچرل ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے رومٹیز پر کام کرتا ہے سیپونین کے ذریعے کام کرتا ہے تو یہ ہمارا دوسر ہے جس سے انسان کی جوش جسپہ اور خواہش اور ایون جو ٹیسٹوسٹرون نے یہ الارجنین کو کنورٹ کرتا ہے ہیلپ کرتا ہے نیچرل واغو سائیڈ کی پروڈکشن میں بھی ہیلپ کرتا ہے وہ ہم ایڈ کر دیتے ہیں اس میں پھر اس کے علاوہ ہم اس میں مگنیشیم کا اضافہ کرتے ہیں مگنیشیم بہت سارے رول پلے کرتی ہے جس میں ویسلز کو کھولنا بلڈ پریشر کو لوگ کرنا انفلمیشن کو ختم کرنا باڈی میں سے جو کہ میر وجہ ہوتی ہے جو کہ آپ کی ویسلز کو توڑ پھوڑ رہی ہوتی ہے تو ان چیزوں کے لیے ہم وہ دیتے ہیں مگنیشیم ٹیسٹرالسلن کی بوسٹنگ میں اس کا بڑا رول ہے وہ بھی ایڈ ایڈ آن کر دیتے ہیں پھر اسی پہ نہیں ہم ویٹیمن بی تھری یوز کرتے ہیں نائسین نائسین جو ہے یہ بیڈ کلسٹرول کو لوگ کر رہی ہوتی ہے اور یہ خاص قسم کی پروسٹر گلینڈیز بلاتی ہے جو کہ ویسلز کو کھولتی ہیں اسی لیے لوگوں کو فلشنگ ہوتی ہے یعنی چہرے پہ گرم گرمی اسی بسگو ہوتی ہے جب ہم ویٹیمن بی تھری نائسین دیتے ہیں اس لیے بڑے طریقے سے دیتے ہیں پہلے تھوڑی تھوڑی دیتے ہیں پھر اور زیادہ کرتے ہیں اور کرتے ہیں لیکن اینی ہو وہ بھی ایک کمبائنڈ ایفیکٹ جو ہے وہ اس کا اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں میں کوئی آج کا نہیں یوز کر رہا پچھلے آٹھ دس سال سے میں پیشنٹس جو ہیں ان کو میں ایڈ آن میڈیسنز جو ہیں اس میں یہ شامل ہے تو سٹیرومن ساشے ہے اس میں ساری چیزیں پروپر کمبینیشن میں موجود ہیں تو سٹیرومن ساشے جو ہے یہ ہم ساشے پورا رات کو کہتے ہیں کہ آپ پی لیں اور وہ ڈوز باقی کا جو میڈیسنز ہے وہ بھی لیں اب یہ سٹیرومن ساشے جو رہا ہے یہ میں آج پہلی دفعہ نام بتا رہا ہوں کہ میں دیتا ہوں لیکن میرے مریض پرانے جانتے ہیں کہ میں پچھلے تین چار سال پانچ سال سے یہ یوز کروا رہا ہوں اور مجھے بڑے ایکسیلنٹ ریزلز جو ہیں وہ مل رہے ہیں اللہ کا شکر ہے اور جو نون رسپونڈر ہوتے ہیں تو دا وائگرا وہ رسپونڈر بن جاتے ہیں تو ہماری جو جو سائنس ہے ہم اسے بہت بیونڈ جاتے ہیں اور یہی آج کی سیکشول ہیلتھ کی بیوٹی ہے کہ ہم ریجنیٹیوز بھی یوز کرتے ہیں پی آر پی بھی کرتے ہیں ہم شاک وی بھی دیتے ہیں ہم ریڈ لیٹ سرائپی بھی یوز کرتے ہیں تو ہم ہم نے ہاتھ پوماک اپنے بان نہیں دیئے کہ جناب ہمارے لیے آخری جو ہے وہ وائگرا وائگرا لیک سائلس یہی ہے نہیں ایک اچھا ڈاکٹر جو ہے یہ اس سے بیونڈ بھی جانتا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ میں میرے حضاؤں شگرد ہیں اور سب کو یہ باتیں یہ میں نے سکھائی ہیں لیکن میں نے کبھی پبلک میں نہیں اوپن کی تھی ویڈیو نہیں بنائی تھی آج میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ ان میں کوئی میں نے فارمکولوجیکل میڈیسن نہیں تو یہ سارے کی ساری نیچرل چیزیں ہیں جو کہ میں پیشنس کو ایڈ آن یوز کرتا ہوں اور اللہ تعالی مجھے ایک عزت دیتا ہے اور لوگوں کو شفاہ دیتا ہے تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو دیکھ کے سمجھ آئی ہوگی کہ جو ایک پروپر سیکسولوجسٹ ہے وہ وائگرا تک محدود نہیں ہے وہ اس سے بہت بہت بیونڈ جاتا ہے امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بڑی ایفرمیٹیو لگی ہوگی اور میری ویڈیو کو آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کریں لائک کریں آپ کے کومنٹس بڑے قیمتی ہیں وہ دیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں ڈاٹر برکی کو اجازہ دیں اللہ حافظ